وہ مائنین ہیں ایکپرٹ ہیں وہ اس بات پر متفق میں کہ اسی فیصہ عمران صرف اور صرف کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں اسی فیصہ ایٹی پرسٹ جیزیز ہے اس وقت تمام ملوپین مائنین اس بات کی تشمیر اور ریسرچ میں بصروف ہے کہ انسانی عسم کو ان کی کھانوں کی ضرورت ہے انسان کیا کھائے اور کیا نہ کھائے قرآن پاک پہ حلال اور حرام جو ہے وہ اسی قصہ حصہ ہے تو حرام کھانے کی بنا کیا ہے وہ انسان کیلئے انسان کیلئے انسان کیلئے خطرنا اور خطرنا اور خطرنا ہے جن کے لئے کھانے کھانے کیلئے کا گیا ہے حلال کینے وہ ہمارے قسم کیلئے انسان کیلئے خوفی اور خوفی ہے بلکہ صرف ایک خانے کی تحقیق پر قائلی ڈاکٹریٹ پی ایسی کر رہے ہیں ایک مائن میں جو پر پی ایچ دی تھی جو جو ہمارے اجناس ہیں جنس ہیں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی تھی آپ کو کارڈا اس کی موٹی جو ہے بہت پسند فرمایا جاتا ہے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پی ایچ دی کی ڈگری صرف جو کی اوپر تحقیق کر کے حاصل کرنا ہے کہ آپ کی ذریعے میں کلتی اپس اگرائیٹ پاکٹر میں جو کوئی استعمال کیا اور آج ہوئی ہے اپنی ویورسٹیز میں جو ہے اس پر پاکالا جات دکھے جا رہا ہے اس میں سچ کہ جا رہی ہے کہ اس میں کیا اپس میرے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے آس سے چودہ سب سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ کیا چیزیں کھانی تو اس پر رہی کھانی تو ان چیز کی کیا آفادیت ہے تو سائنس آر اس پر غور خوص کر رہی ایک مائے میں جو جو پر پی ایج ڈی کی حضور احضر صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی تانا دل فرماتے تھے مطلب جو کی روٹی کھاتے تھے یہ کس حد تک غفیر ہے وغیرہ مطلب وہ صرف اس پر رسرچ کرنا ہے کہ رسول پاکالا جو کی روٹی استعمال کیا کرتے تھے اس نے کیا اپس اس کے اندر کوئی جیسی افادیت ہے اس پر وہ رسرچ کرنا ہے زہر کی رسر اٹھانے کے بیمان کے ہیں اس حضر میں آگلیت اور سائنسی تحقیت کے لیے بندے نے مزندت ایک کتاب سے استفادہ کیا ہے اس پر رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات المال مضافر صارفی رہے پر زندگی وانگولات نبیقی وغیرہ واشنگنٹ کے ڈیریکٹرز میرا ذاتی تحرماتے ہیں انجنیڈیاں صاحب فرماتے ہیں ایک دبا ہاشنٹر میں میٹی تھیں اور اس میں امریکہ کی تین بڑے صورت فائد کھنپانی کے ڈائٹرز اور جانل بیجہ بوجود تھے ہم نے ایک ہی میز پر کھانا کھایا میرے دیکھیں ہم بیمان تو آتوں سے شروع ہو ہی گئے تھے لیکن انہوں نے کی آتوں سے کھانا شروع کر دیا مطبع جو انگریس تھے جو امریکن اور فوررلس تھے انہوں نے بھی خات سے کھانا شروع دیا چھوڑی کانٹے کٹلری ایک طرف دھری گئی مجھے بڑی ایرد کیونکہ انگریز چپچے کانٹے چھوڑی سپاس آدھا کرتے ہیں لیکن مجھے وہاں پاس چھوڑ گئے کہ مجھے چھوڑی کانٹوں کو ہاتھ میں لگایا اور ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں اور تب یہ ایک بڑے اہم لوگوں یا ایپیس کی بیٹی گئے وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر آپوں سے کھانا کھا رہے ہیں بوٹی کوڑ رہے ہیں اور بوٹی روچ رہے ہیں میں بہت اہران ہوا اور پوچھا کہ آپ بھی چھوڑی کانٹے استعمال نہیں کیے تو انہوں نے کہا جب میں نے تو پوچھا فارگر سے ایمرکر سے کیا آپ لوگوں نے چھوڑی کانٹے کوئی استعمال نہیں کیے تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہمیں ہاتھوں سے کھانا کھانا پسند ہے دوسرے کو دیکھا وہ کیسا کھانا آئے تیسرے کو دیکھا وہ بھی اسی طرح کھانا آئے میں اہران ہو میرا تو اپنا کھانا بڑا دشکل ہو گیا یہ آج میری دفعہ گھولوں کو دیکھا کہ یہ چھوڑی کانٹے چھوڑ کر اس طرح امیوں سے کھا رہے ہیں جب آپ کھانا کھا چکے تو ہمارے پاس پیپر پڑا ہو رہا تھا میں نے انہوں سے ہاتھ ساپ کرنے کیلئے پیپر دیا ایشوکر کو جو آپ یوز کرتے ہیں کھانا کھانا یہ پاس ہاتھ ساپ کرنے کیلئے تو میں نے انہوں نے پیپر دیا لیکن انہوں نے اس سے ہاتھ ساپ نہیں کیے بلکہ بارقاعدہ امیوں کو چانٹا تھا یہ رسول مہ السلام کی سعنا کی ہے کہ آپ کھانا تراموں سے فرما تھی تو آخر میں اپنی اگریوں کو چاٹھتے ہیں آج سائنس کی تیکیت یہ ہے کہ اگری کو چاٹھتے سے اس کے اندر سے ریز ایک وعا کو ملکتا ہے جو کھائنے سے ہوتا کرتا ہے آج انڈریز اس بات پر متفق ہوتا ہے چودہ سال کے بعد میں نے سوال کیا میں نے سوال کیا کہ آپ نے اس کو کانا سیدھا ہے انڈریز سے کچھ ہم روڑیں کہ آپ نے اس کو کانا سیدھا ہے اس پاتھ میں جونہا ہے تو کہنے لگی کہ امریکا پہ چر ہے میں کہ جب دکھان chia جاتا ہے تو مگلیوں پہ جو ma TH mal buy باری-باری دانتün تب بہت سب باری-باری ہوتے ہیں جان اللہ فراہ ان میں پلازمہ سانتور پر سانی ہوتا ہے جس کو اگر مائکرو اسکو کے ذریعے دیکھا جائے تو بازے نظر آتا ہے ان کے ذریعے ہوں کامسلی ساتھوں کی بجائے اوگلیوں سے کھانا پسند کرتے ہیں یہ پہلا زیادت ہی باہن کے آپ پجربائیں پلازمہ جو ہے وہ ڈائیسٹیو سسٹم کے لیے ہیڈ پوٹ اپنے کار کھانے سے پہلے ہاتھ ہونا کھانے کھانے سے پہلے ہاتھ ہونا ضروری ہے اور ہاتھ ہونا کے بعد آپ کو کوچھ کرتی چاہیے اگر سب لوگ ہمارے ہاتھ غلطی کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ہونا ہاتھ ہو روزیں بلیٹ کرتے ہیں لیکن تولیے سے ہاتھ کوچھ لیتے ہیں تو اس کا ہاتھ ہونا بیٹھا ہے کیونکہ تولیے کے لئے جو جھڑا سیم ہے وہ دو بار ہاتھ کو چمڑ جاتے ہیں لہذا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ہوئے ہاتھ آئے اس کو کوچھا نہیں آئے تو یہ وضع سے کپڑے سے یا ٹی شو پہ پر سے بلکہ انہیں تیلے ہاتھوں سے کھانا کھائے کھانے سے پہلے ہاتھ ہونا انسانی زندگی یہ کہ مانوکات پہ ہے مانوکات پہ ہے یہ کبھی کہاں ہاتھ رکھاتا ہے تو چونکہ ہاتھوں پر جرہ سیم چھٹے ہوگے ہوتے ہیں اس لئے ہاتھ میں شرح ہے کہ ہاتھوں کو پہلے سے بھولو بھول پہ رسول ہمیں گیں کھانا کھانے سے پہلے بھی وزب کرو خانہ کھانے سے پہلے بھی وزب کرو صحابہbane جرام نے فرمایا کہ خانہ کھانے سے پہلے ہاتھی کھانا کھانے کہ ٹی تفہہ smaller ایک آج ساتھ میں پہلے ہاتھوں کے دن پر میں ڈرگوں کے بعد میں بے شہار جراسیم لگے ہوتے ہیں اگر آپ کو خورت بین سے آئی کو اس پر سلیشنوں کو ہاں پر جراسیم نظر آئے گا ہے یہ بڑی اکمہ برائیت کی سائنس از بار پر خاکت کر رہے گا پھر دوسرا حقود یہ ہے کہ اس کو کپڑے وغیلے سے ساف نہ کرو اس لیے کہ اس کپڑے پر لگے ہوئے جراسیم کین کا ہی ہاتھوں کو اللہ لگ جائے ایک ٹریک ڈرائیور نے کھانی کے لیے گھوٹل کی طریقے باقیہ بہند کئے کہ آپ پھوڑا کی کرنئے ایک ٹریک ڈرائیور نے کھانی کے لیے گھوٹل کی طریقہ کر آپسا ٹریک تڑا کیا بیچے اتر کر اس نے ٹریک کے ٹائر چہتھ کی اور پھر کھانا کھایا بکیہ یہ ہوا ہے کہ گھ وغیال کھانی کھاتا ہی مر گیا خانکہ اس کی ٹریک سے اور لوگوں نے بھی کھانا کھایا لیکن انہیں کچھ نہ ہو بہت سوچ بیچار اور گوچ کے بعد معلوم ہوا کہ محبوب نے ٹائروں کو چیک کرنے کے لئے پڑھات رکھایا تھا وہاں ایک فہرلہ سام پوچھنا ہوا تھا ٹرک وغیرے چلتے ہیں جنگلات پہتے ہیں دردن سے ہی لکھتے ہیں وہ سامس کی نیچہ آگیا تو وہ اس کا جو ہے اور اس کی تازہ زہر ٹائر پر لگی بھی تھی اور وہ ہی زہر ہاتھوں پر لگ گئی اور ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے زہر کھانے میں شامل ہو کر اس کی مول کا سبب بن دے تو آپ نے دیکھا کہ بضائے ہم اس کو معلوم ہی سمجھتے ہیں یار آپ کی کوئی ایسی کھانا کھانے لیکن آپ دیکھیں ایک اکتی اکتی ہے اور میرے آقا رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے چودہ سو سال پہ ہی اکتی سمجھا دی اس پر بزیر ہم سرے گئے موسیقی موسیقی